موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشل پاکستان نیوز اور خبرنامے کے ساتھ محمود روحان دانش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں منی لانڈنگ کا کیس وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز عدالت پیش ایف آئی اے کی فوری فرد جرم آئید کرنے کی مخالفت شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا سلمان شہباز پر پیسے وصول کرنے کا الزام ہے چلان میں ایسی کوئی شہادت موجود نہیں رانہ سناللہ کی خلاف منشیات سمگلی کیس وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ ان صداد منشیات عدالت میں پیش ہوئے عدالت کے روگرو پیش ہو کر انہوں نے اپنی حاضریں مکمل کرائی رانہ سناللہ نے منجمت پراپرٹی اور اکاؤنٹس کھلنے کی درخواست دائر کر دی عدالت نے ای 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 نف سے جواب طلب کر لیا سمات پچیس جون تک ملتوی کر دی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے کہا امران خان نے مریم نواز کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی امران خان کا مریم نواز کے خلاف بیان پیپس پارٹی رہنما نفیسہ شاہ نے امران خان سے معافی کا مطالبہ کر دیا کہا مریم نواز کے خلاف امران خان کا بیان انتہائی قابل مضمت اور باعث شرم ہے امران خان پوری اپنے الفاظ واپس لیں اور خواتین سے معافی مانگے امران خان کا اسلام آباد مارچ رات گئے پولیس کی بھاری نفری بنی گالا پہنچ گئی پارٹی کارکران کی حکومت کے خلاف شدید نارے بادی پیٹی آئی رہنما مراد سعید بھی بنی گالا پہنچے اور کھلاڑیوں کی خیریت دریافت کی کراچی میں بھی پولیس کا ایکشن پیٹی آئی رہنما آلمگیر خان کے گھر پر دھاوا ایک درجن سے زائد پولیس موبائل رات جائے دیکھ کر اہلے علاقہ خوف میں اقتلا آلمگیر خان کی گھر صرف خواتین اور بچے موجود تھے تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کی واقعے کی شرید الفاظ میں مضمت کہا آدھی رات کو عوامی نمائندے کے گھر داخل ہونا انتہائی شرمناک ہے شیخ رشید کا الیکشن کا مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ ٹوئٹ کیا الیکشن کرانے کی بات چیت چل رہی ہے اس کو جلد فائنل کر لیں اکتیس مئی سے پہلے فیصلے کرنا ہوں گے برنا گاڑی چھوٹ جائے گی جس طرح عدم اعتماد کی نا اہل پولیسی نے معیشت کو تباہ کیا اسی طرح فیصلوں کی تاخیر مزید تباہی کا باعث بن سکتی ہے خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز